موسیقی ناظرین کرام اسلام علیکم میں ہوں عماد یوسف زئی آج میں آپ کو ظلہ سوابی میں گندہارہ تحزیب رینی گٹ کے آثار پر تاریخی ڈاکومنٹری پیش کر رہا ہوں صوبہ خیبر پختنفا کے ظلہ مردان اور ظلہ سوابی میں صدیوں پرانی بدمت کے تاریخی شیر اور اس وقت کے آلہ یونیورسٹیوں کے آثار موجود ہیں ان ظلہوں کو بدمت تحزیب کے عوالے سے بہت ہی ذرخیص سمجھے جاتے ہیں پشاور سے تقریباً ایک سو چاریس کلومیٹر اور ظلہ سوابی کے شمال مغرب میں بیس کلومیٹر دور نوگرام گاؤں کے قریب ایک اونچی پہاڑی پر واقع دو ہزار سال پرانے رانی گھٹ کے آثار آج بھی اس حطے کی عظمت ربطہ کی دلیل ہیں ناظرین کرام رانی گھٹ کے ایک انڈرات کسی زمانے میں دنیا کی جدید ترین یونیورسٹی تھی یہی ک انڈرات چار مربع کلومیٹر پر پیلی ہوئی ہے ان ک انڈرات کا تعلق بدمت کی گندہارہ تحزیب سے ہے رانی گھٹ کی وجہ تسمیہ او بڑا پتر ہے جس کے اوپر رانی سرشام بیٹھ کر ہوا خوری کیا کرتی تھی مورخین کے مطابق دریائے سندھ کا تازہ پانی ملکہ کا پسندیدہ مشروب تھا دریائے سندھ اگرچہ رانی گھٹ آثار سے کافی پاسلے پر ہے مگر پھر بھی تازہ پانی رانی گھٹ تک منٹو کے حساب سے پونٹا تھا اس عمل کو سرمجام دینے کی خاطر ملکہ نے ایک انسانی ہاتھوں کی زنجیر تشکیل دی تھی پھیلا خادم پانی دریائے سندھ سے ایک خاص برطن میں اٹھاتا اور دور کر اسے محسوس پاسلے پر کھڑے دوسرے خادم کے حوالے کرتا پھر دوسرا تیسرے کے حوالے کر دیتا اسی طرح تازہ پانی ملکہ کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ناظرین کرام مذکورہ پتر محل کے آثار سے تقریباً بارہ سر ویٹر کی دوری پر آج بھی اسی شان و شکت سے کڑا ہے اسی پتر پر بیٹھ کر رانی عبادت کیا کرتی تھی اور اسے واش ٹاور کا کام بھی لیا کرتی تھی یہ رانی تقبائی کے راجہ اور آئے کی ملکہ تھی رانی گرد اسی ملکہ یعنی رانی کا دارالحکومت تھی رانی جو کہ انتہائی رحم دل مددگار اور قدرت سے بے پناہ محبت کرنے والی تھی اگر تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو اس پورے علاقے کو نوگرام کے نام سے جانا جاتا ہے دراصل اس زمانے میں تین شہزادے تھے ایک کا نام نوگرام دوسرا سیتہ رام اور تیسرا باگرام تاریخ میں رقم ہے کہ پشاور کا پرانا نام باگرام تھا علاقہ ٹوپی سیتہ رام کے نام سے آباد تھا جبکہ بونیر میں خدخیل کا علاقہ جہاں آج کل رانی گرد کے آثار پائے جاتے ہیں کسی زمانے میں نوگرام کے نام سے ایک ریاست کی شکل میں آباد تھا اور رانی گرد اس کا سب سے بڑا قلعہ تھا رانی گرد کے ایک انڈارات سطح زمین سے تقریباً نو سو میڈر کی بلندی پر ہے جہاں تک جانے کے لئے پتروں کی سیڑیا بنائی گئی ہیں اس پہاڑ کے جنوب مشرق میں پتر کا ایک گھر ہے جس میں دو کمرے ہیں جو بادشاہ سے منصوب کیا جاتا ہے گھر کے سامنے چند قدم کے پاسلے پر ایک چوکور پتر کی کرسی بنائی گئی ہیں جس پر بادشاہ بیٹا کرتا تھا کنڈارات میں ایک بڑا مرکزی سٹوپہ ہے جس کے ارد گرد بے شمار چھوٹے چھوٹے سٹوپے موجود ہیں ان سٹوپے کے ساتھ مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ استادوں کے کمرے تھے ان کے ساتھی تعلیم علموں کے کمرے بھی موجود ہیں کنڈارات کے ایک حصے میں تعلیم و تربیت کا کام ہوتا تھا اور دوسرے حصے میں پن سنگتراشی کے تعلیم علم اپنے جوہر دکھاتے تھے پن سنگتراشی کے لئے پتر بیس میل دور تخبائی سے اونٹوں پر لات کر لائے جاتے تھے ان پتروں سے گتمبت کے مورتیاں بنای جاتی ان مورتیوں کو تبلیغی مقاصد کے لئے دنیا بر میں بیٹ دی جاتی تھی حصے سے کے سامنے کلی جگہ ہے اور ساتھ ہی زیر سمین ایک کمرہ ہے جو شاید قیمتی چیزیں رکھنے کے لئے بنایا گیا ہوگا بڑے ہاتھے میں سات زمین اور سات آسمانوں کے خیال پر تراشا گیا ہے گندہارہ تیزی میں رانی گٹ دنیا کی سب سے بڑی تیزیب ہے اب تک رانی گٹ کے کندرات کا صرف ایک حصہ دریاد ہوا ہے جبکہ مقامی لوگوں کو رانی گٹ سے نوادرات ملتے رہتے ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر بدمت کے مزید کندرات بھی موجود ہوں گے اب تک کا دریاد شدہ حصہ جاپانی حکومت کے تہاون سے محبوس کیا گیا ہے ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ آج کی تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید تاریخی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ